بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجوں میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں یہ جرمل ریسپی ہے لیکن پھر آپ بتا ہے ہم لوگ دیسی تھوڑا سا دیسی ٹچ بھی دینا پڑتا ہے اس میں میں اس میں حریمچ یا حریمچ ڈال دوں گی اپنے حریمچ کا پیس تو اس کا نام ہے مٹر چکن کے کباب لیکن اس میں تھوڑی سی اور بھی چیزیں ڈلتی سے ویجیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ میرے جرمل دوستوں کے گھر کھائے تو مجھے بہت اچھا لے اس نے مجھے رسالے پکڑا دیا جس میں یہ چکن کی کباب کی ریسپی تھی میں نے پھر بنائی مجھے تو بہت اچھے لگے چلیں اب میں بتاتی ہوں آپ کو میں نے اس کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال کی جی اس کے لیے جو مٹن نہیں ہے یہ سوری مٹر جو لیے اس کو میں نے ابا لیا تھا یہ فروزن تھے ابا لیا تھا تین چار منٹ اور اس کے اندر نمک تھوڑا سا ڈال کے اور پھر اس کا پانی سارا میں نے اس کو پھینک دیا اس کو بلکل خوش کھا لیے تھے کچن پیپر کے اور کچن ٹاول کے پر ڈال کے نا تو یہ ڈرائی بلکل ہو گئے تھے اور یہ ون ہنڈرڈ فیفٹی گرام یا ونڈر سکسٹی گرام ہے اب ونڈر فیفٹی گرام کر لیں اگر آپ کے فریش ہیں تو اس کو زیادہ پکا لیں تو اس کے بعد یہ چکن ہے ٹو ہنڈر فیفٹی گرام آپ کے بریسٹ ہے بریسٹ فیلے وہ ڈالے لیکن مجھے ذرا وہ اتنا اچھا لگتا جب بھی میں کباب بھی منا تو میں ساتھ چکن تھائی کے ضرور ڈالتی تو میرے پاس اب چکن بریسٹ نہیں تھا تو میں نے پھر چکن کے یہ تھائی پیس ہے اس کو میں نے ٹو ہنڈر فیفٹی گرام یہ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سینلری جو ہے نا یہ ایک تو جو لمبا سا سٹیک ہوتا ہے ہلکا سا گریم کے لگے تو وہ اب ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ تھی ایک پیس ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دہا بنائی آپ کو دیکھا کہ بہت بڑا سے باؤل کی طرح ہوتا ہے تو یہ ہنڈر گرام ہے اور اس کے بعد یہ اپنا دیشی ٹچ دینے کے لیے ہری میرچ کا پیسٹ ون ٹی سپون لے لیں یا ہاں جیسے آپ کو اچھا تلقی میں ون ٹی سپون ہی بنتا ہے یہ فروزن تھا میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا اور ون ٹیبل سپون یہ بادام کا پاودر ہے ٹھیک ہے اور یہ ادرک میں اور پرس کے لیے تھوڑی سی مدد ایک انچ کا ٹوڑائیں میں مجھے چلدی سے میں نے ضرور اس کو بھی ڈالیا اور لسن کے تین جویں دیکھیں یہ لحسن کے تین جویں اور ایک برد کا پیس ٹھیک ہے اس پر میں ہو جو کنارے ہو رہا कچھ نہیں تع fallen پیس پیس کہ لیں اب میں وہ وقت ہوتا ہی وہی اور ڈالیں گے اور یہ چوپ کرنے میں میں ارغا test ہوتا ہی میں warsوال میں انجاز یہ جو میں نے بریک کا پیس لیا اس کو میں کرتی ہوں تو یہ بلکل بریک گیم کی طرح ہو جائے گا نا تو میں اس کو کر کے پہلے جی وہ میں اس کو نکال لی ہے اور پہلے میں اس میں ادرک ڈالتی ہوں اور اسی طرح ساری چیزیں ڈال کے نا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سب چیزیں اس میں یہ سیلری اور لیسن اور یہ جو ہے سبزمج کا پیسٹ اور مٹر اور چکن یہ سب کچھ ڈال کے میں آپ کو دکھاتیں گے جب سب چیزیں ڈال جاتی ہیں اور پھر کیا کیا ڈانا ہوئی جی دیکھیں اس کے ادر میں نے بادام کا پانڈر بھی ڈال دیا چکن بھی ڈال دیا اور سیلری بھی ڈال دیا مٹھر بھی ڈال دیا اب میں آپ کو تاتی اس میں اور ساتھ میں نے کیا ڈال دیا جی یہ دیکھیں میں اب اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ڈالیں میں ٹھیک ہے اور ون ٹیپل سپون لیمن جوز فریش لیمن جوز تھے یہ اور اس کو چوپ پنے پر جو چیزیں ڈالتی ہیں میں پھر آپ کو بعد نمتہاتی ہوں ٹھیک ہے جی دیکھیں میں نے وہ جو ہے اس کو بنا لیا اور اب میں آپ کو وہ اس میں مکس کرتی ہوں اور جو جو چیزیں ڈالتی جاتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہیں دیکھیں میں نے سارا اس کو پیسٹ لیا ہے میں ڈالتی ہے میں اس میں ڈالتی ہوں اور جو دو چیزیں ڈالنی ہے یہ میں نے پارسلی ہے میرے پاس اگر آپ کو سکوری انڈر وہ ڈالیں اور ٹو ڈیپل سپون بھار کے میں نے گاجے باریک طرف سے اس کو کشکا لیا تھا اور اس کو یہ ہے کہ نہیں چھوڑ لیں پھر یہ پانی چھوڑ دیتی ہیں یہ اور باقی وہ پھر ڈال دیتی ہیں اس میں اور لیمن کا چھلکا جو ہے نا وہ باریک جو ہے نا اس کو کر کے ڈالیں میں ایسے قدو کا شکال لیں یا میں نے اس کو کینچی سے باریک پر کٹ لیا ہے کیونکہ وہ نا اس کے جو پیسٹ جب آتے ہیں نا کھال میں تو بہت اچھے لگتے ہیں میں تو آمنیٹر ہنسی سے بھی ڈالتی ہوں چلی ٹھیک ہے میں اس میں سب جو ہے یہ ڈال کے باقی اس کا مسالہ یہ جو اس کا جو میرے پیسٹ آٹی اوپر میں تو میں آپ کو پھر بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جی یہ دیکھیں سارا میں نے وہ گاجے ملا دی ہے اور وہ آپ کے سامنے اگر آپ سکوری انڈ ہے وہ ڈال لیں میرے پس کوری انڈ نہیں تھا تو میں نے پارسلے ڈال لی ہے ٹھیک ہے اور یہ رمضان سپیشل ہے رمضان کے لیے میں نے بنائی ہے کیونکہ کافی چیزیں میں نے تیار کیا اور میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے کیا کیا بنایا ہے تو یہ جو کباب ہیں یہ میں نے پیچھے سالے بنایا تھے تو پھر بہت مجھے اچھے لگے تو میں نے کہا چلو اس دفعہ بھی گھر والا کو پسند آئے تھے تو میں نے چلو اس دفعہ رمضان میں یہ بنا دیتی ہوں میں آپ کو دو تین فرائے کر کے دکھاؤں گی باقی میں سارے اس کو میں فریز کر دوں گی بنا کے نا تو چلیں ٹھیک ہے یہ بھی لیکن میرا خلال جب یہ ریسپی آپ کر سائے گی تو رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بنا کے کباب تو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ میں نے یہ دیکھے کباب بنا لیا ایسے اور اب میں آئل بھی میں نے بہت اگرم کی اور ٹو ٹیبل سپون پر میں نے آئل ڈال ایس میں یہ دیکھیں یہ اسی طرح میں بنا کے بہت مشکل ہے ایک آج سکر تو یہ میں آپ کو بنا کے دکھاتے ہی جتنے میں نے اپنے لیسے کھانے ہے تو بعد میں پھر میں باقی سارے فریز کر دوں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصوری اس کا کلر ہے اور گریڈ کے ساتھ وہ لائٹ براؤن ہو گئے تو اسی طرح میں اس سب کو میں چیک کرتی ہوں اس کی سائے دوسری بھی بدل کے طرح کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو ڈی شاپ کا دکھاتی ہوں میرا خیال یہ آپ نے اس سے پہلے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی یہ پہلی دھوائی یوٹیوب پہ آیا اور بہت ضرور سے میں نے بنا کے کھائے بھی ہیں اور سب کو ضرور میں نے یہ ہے کہ تھوڑا اپنا دیسی ٹائج دے لیا گا بہت ٹیسٹی ہیں ضرور بنائیں میں آپ کو ڈی شاپ کا دکھاتے دونوں درست ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصوری ہیں اور اتنے ہی ٹیسٹی ہیں جتنے آپ کو فضل لگ رہے ہیں اتنے ہی ٹیسٹی ہیں تو پلیز آپ ضرور بنائیں بچے ویڈی ٹیبل نکھاتے ان کو بنا کے دے رمضان کے مہینے میں تو یہ سب سے چیزیں آپ کو بنا کے فریز کر دیں اور افطاری کے ٹائم پہ آپ اس کو بنا کے سب کو پیش کریں اور داد وصول کریں بہت ہی ٹیسٹی اگر آپ اپنے ذہکے لیے کوئی اور چیز بچ میں ڈالنا چاہتی ہیں کرایش سروح میچ یا کچھ بھی ڈالا جاتی ہیں وہ ڈال سکتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ بچوں کو اس کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتی ہیں بچوں کو برگر بنا کے دے سکتی ہیں گھر میں بنا کے رکھے ہوں تو مہمانوں کے آنے پہ تو آپ فوراں اس کو فائی کر سکتے ہیں اور یقین کریں کہ جو میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا اس میں مجھے لگتا ہے جیسے ون ٹیبل سپون بھی کھٹ نہیں ہوا بلکل اس میں کوئی تیل کوئی کوشن دیکھ کتنے اچھے اور ڈرائی سے بنے ہیں جو آپ کو اس کے اندر کوئی مسان نہیں کہ یہ بہت زیادہ آئی نہیں آئلی ہے ہی نہیں بہت ہی ٹیسٹی آپ اس کو ضرور بنائیں امید ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا رہیں گے چٹنی کے ساتھ پیش کے اس نے تو ایک سوز بنایا تھا لیکن ہم لوگ کو شاید وہ آپ لوگوں کو سوز نہ اچھا رہے چٹنی کے ساتھ ہی دہی کے ساتھ یہ میں بنا کے فریز کی ہوتی ہے چٹنی تو میں اس کو بنا رات لیتی ہوں بھائی نکال کے پھر دہی ملا لیتی ہوں تو بہت ہی ٹیسٹی رمضان کے بابرکت مہینے میں جب بنا کے کھائیں تو مجھے دوام یاد رکھیں اللہ تعالی آپ کو ایسے ہزاروں بابرکت مہینے دیکھیں نصیب کا ہر آنے والے دن آپ کے لیے بے انتہا برکتیں لے کے اس رمضان کی برکتیں اگلے رمضان تک آپ کے ساتھ جائیں جب آپ کا دل چاہے آسان و مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا گھڑو کے ڈھاپا پھر یقین کریں یہ مجھے یہ پہلے دفعہ یوٹیوب کے ہیں یوٹیوب پہ پہلی دفعہ بہت ٹیسٹی پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کم از دینا نہ بھولیں اللہ حافظ